ارے فہمیدہ میں تو اسی وقت بھاپ گئی تھی جب آپ مجھ سے ڈھکے چھپے الفاظ میں رومی کے بارے میں پوچھ رہی تھے ہاں یہ تو ہے انسان اپنی تسلی تو چاہتا یہ نا ورنہ ایک بیٹے کی مرضی تو میں بھگت رہی ہوں لیکن لیکن اپنے اصد کے لیے میں کچھ غلط سوچنا بھی نہیں چاہتی تم جانتی تو روپے پیسے کی کسی بھی چیز کی میرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے بس کوئی طریقے سلیکے والی بہو آنی چاہیے ارے فہمیدہ بہن سلیکے طریقے کے بارے میں تو فکر کرنا ہی چھوڑ دو میری رومی کی ایسی پرورش کی ہے نا میری بھابی نے کہ کہو گی مجھ سے اتنی اچھی بچی ہے کبھی بھی اونچی آواز میں بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ ہاں نا میرا اصد بھی تو بالکل ایسا ہی ہے سیدھا سادھا اپنے کام سے کام رکھنے والا کیا وقت ہے تو پھر کیا کہتی ہے میں بات آگے چلا کیونکہ اب رشتے آرہے رومی کے اور بھائی جان کبھی بھی کسی رشتے کے لیے ہاں کر سکتے ہاں ہاں سالیہ تم بات آگے بڑھاؤ میں اصد سے بات کر کے نہ تمہیں فون کر دوں گی اب تصمیر تو لائی ہوگی نا ہاں ہاں بالکل میں لائی بھی ہوں تصویر ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو نا جیسے تصویر میں سیدھی سادھی نظر آرہی ہے نا اللہ کرے کہ حقیقت میں بھی بلکل ایسی ہو ارے بلکل ویسی ہے میں بتا رہی ہوں نا آپ پریشان ہو نا چھوڑ دیں چلو ٹھیک ہے تم نا بس بات آگے بڑھاؤ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا یہ نبیل کی بی بی کو نہ کانو کان خبر نہ ہو تم جانتی تو ہو اس کے مزاج کو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ میرے اسد کا رشتہ اس سے کہیں بہتر جگہ پر موسیقی